بتائیں کہ امریکہ نے بھی نہتے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر دی امریکی معاون نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلز بھارت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے بھارتی حکومت ہمارے سفارتکاروں کو کشمیر تک مسلسل رسائی دے بھارتی میڈیا کے مطابق حال ہی میں بھارت کا دورہ کرنے والی امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلز ایلیس ویلز نے واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کرے جنہیں بغیر کسی الزام کی حراست میں رکھا ہوا ہے امریکی معاون نائب وزیر خارجہ نے غیر ملکی سفارتکاروں کے حالیہ دورہ کشمیر کو مفید اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت ہمارے سفارتکاروں کو کشمیر تک مسلسل رسائی دے ایلیس ویلز نے کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کی وحالی سمیت بعض اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا ایلیس ویلز نے بھارت پر متنازع شہریت قانون کے بارے میں کہا کہ میں نے دورہ بھارت کے دوران شہریت قانون سے پیدا ہونے والے صورتحال کا جائزہ لیا بھارت میں سڑکوں پر سیاسی اپوزیشن اور میڈیا سمیت عدالتوں کی جانب سے بھی اس قانون کا کڑا جمہوری جائزہ لیا جا رہا ہے امریکہ اس قانون کے تحت سب کو مساوی تحفظ دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے